اگر کرتے ہیں لخنو سے خبار دیکھیں سوشل انجینئرنگ کے ذریعے چناؤں کی تیاری میں بی جے پی اور لوگ سوا چناؤں سے پہلے بوت کمیٹی کا ڈھاچہ بدلے گا بکے ایک لاکھ چونسٹھ ہزار بوتوں پر کمیٹیوں میں دکھے گی سوشل انجینئرنگ جس بوت پر جز جاتی کے لوگ زیادہ وہی بوت عدیق شوگا بوت سشکتی کرن امیان کا تیس رات چرنڈ شروع کیا جائے گا اور اسی سوشل انجینئرنگ کے ذریعے دیکھیں بی جے پی ایک بار پھر سے پلاننگ کرتے ہوئی ریزر آ رہی ہے بوت سشکتی کرن کا تیسرا بھیان شروع ہوگا تو چناؤں کی تیاری میں بھارتی اجنتہ پارٹی اور سوشل انجینئرنگ کے سرے سے کی جائے اس کو لے کر تیاری کی جا رہی ہے لوگ سوا چناؤں سے پہلے بوت کمیٹی کا ڈھاچہ بدلنے کی تیاری ایک لاکھ چونسٹھ ہزار بوتوں پر سوشل انجینئرنگ کے ذریعے تیاری میں جھٹی ہے بھارتی اجنتہ پارٹی اور جس بوت پر دیکھیں سب سے زیادہ کہا جائے کہ جتجاتی کے لوگ ہوں گے وہی بوت عدیقشب بنایا جائے گا بوت سشکتی کرنہ بھیان کا تیسرا چلان شروع ہوگا تو دیکھئے سوشل انجینئرنگ کے ذریعے چناؤں کی تیاری میں ہے بھارتی اجنتہ پارٹی لوگ سوا چناؤں سے پہلے بوت کمیٹی کا ڈھاچہ بدلہ جائے گا جاتی ہے سمجھ گرن کو سابنے کی کوشش ایک لاکھ چو سٹھ ہزار بوتوں پر کمیٹیوں کے جو لوگ ہیں وہ دیکھئے جس بوت پر جس چاہتی کے لوگ وہی بوت عدیقش ہوگا بوت سشکتی کرنہ کا بھیان جس کا تیسرا چلان شروع ہوگا یہ بڑے خبر سامنے آ رہی ہے سوشل انجینئرنگ کے ذریعے بھارتی اجنتہ پارٹی چناؤں کی تیاری میں اور سندیپ ہمارے سیوگی جھڑ گیا ہے زیادہ جانکاری کے ساتھ سندیپ کیا جانکاری سامنے آ رہی ہے لوگ سوا چناؤں سے پہلے کس طرح سے کہا جائے جاتیہ سامنے کرنہ کو ساتھ آ جائے سوشل انجینئرنگ جس میں بھارتی جنتہ پارٹی کہا جائے کہ یہ بہت گہن ریسرچ جو ہے وہ کی جاتی ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی طرح سے اب کیا کچھ تیاری جو ہے وہ لوگ سوا چناؤں کو لے کر کی جا رہی ہے سندیپ دیکھیں بلکل شانتنو اس میں کوئی دورائے نہیں ہے جس طرح سے آپ نے کہا کہ جاتیہ کو دیکھتے ہوئے اور دیکھیں اس بات جو ہے لوگ سوا چناؤں کے پہلے تمام راجنیتی دل جو ہے وہ جاتیوں کے گٹ جوڑ میں لگے ہے جس کا سب سے بڑا جو ادھارن ہے دیکھیں وہ تین راجیوں میں جس طرح سے سی ام کے ناموں کی گھوشنا کری گئی ہے جس میں جو موہن یاداو کا نام ہے وہ ایک چوکانے والا نام ہے وہ بھارتی جنتہ پارٹی نے یہ کیے مثال بھی پیش کری ہے کہ بی جے پی میں کسی کو بھی مکھے منتری بنایا جا سکتا ہے حالانکہ ان پارٹیوں میں ایسا نہیں ہوتا ہے پریوار کے لوگوں کوئی اترادکاری اور کہیں نہ کہیں سے کوئی پدادکاری بنایا جاتا ہے اب دیکھیں اگر ہم بات کریں شانتنو بی جے پی کی سوشل انجینئرنگ کی تو دیکھیں جس طریقے سے اکھلے شادوں نے پی ڈی اے کا حوالہ دیا تھا تھی ہم پچھڑا دلی طلب سنکیہ کو لے کے چر رہے ہیں لیکن بھارتی جنتہ پارٹی نے کہا تصف راجنیتی کے لیے یہ پی ڈی اے بنایا گیا ان کا اصل میں ادیش نہیں ہے تو بھارتی جنتہ پارٹی لگ بھگ ایک لاکھ چونسٹھ ہزار بوتھوں پر ایک نیا پریوک کرنے کی تیاری کر رہی ہے اتر پردیش کے یہ تمام جو بوتھ ہیں وہاں پر جس طریقے سے دیکھیں لگ بھگ یہ کہا جاتا تھا کہ اکیس کی جو صدسیوں کی سنکیہ ہوتی تھی اس کو اب گیارہ کر دیا گیا جس سے تمام جو صدس ہے وہ پربابی روپ سے اپنا کام کر سکے اور سبھی پر فوکس کیا جا سکے اور دیکھیں اسی کے ساتھ ساتھ بوتھ کا جو ادھکش ہے وہ اسی جاتی کا بنایا جائے گا جہاں پر ان کے ذمہ داری لگائی جائے گی جہاں پر اس جاتی کے لوگوں کا پرباب جو ہے وہ سب سے زیادہ ہوگا اور اسی کے ساتھ ساتھ اپنے سماج کے لوگوں تک پہنچنے کا کام کرے گا پردھان منتی نریندر موڈی کی یوجناؤں کا پرچار پرسار کرنے کا کام کرے گا ایسے تمام جو مدے ہیں اس کو لے کر اب بھارتی جنتہ پارٹی لگی ہے اور اس کے لیے دیکھیں اس کے پہلے دو چرن شروع ہو چکے تھے لیکن اب بھارتیے جنتہ پارٹی بوتھ سشکتی کرنے کا تیسرا چرن شروع کرنے جا رہا ہے ہنکی جو دو پہلے کے جو چرن ہوئے تھے شانتنو اس میں نئے ووٹرز کو جوڑنے کا کام جو ہے وہ دیا گیا تھا لیکن اب جو بوتھ ادھکش ہیں ان کو کام دیا گیا ہے کہ اپنی جاتی کے لوگوں کو زیادہ سے زیادہ ماترہ میں آپ لوگ جوڑیے ان کو بتائیے کہ بھارتیے جنتہ پارٹی نے کس طریقے سے آپ لوگوں کے لیے سہایک کے روپ میں کام کیا ہے کس طریقے سے پردھان منتیر نریندر موڈی کی یوجناؤں نے آپ لوگوں کو لاپ پہنچایا ہے یعنی یہ مانا جائے بوتھ کی دیکھیں ہر مورچے میں بھاگے داری ہوگی اور اس کو لے کر وہ چاہے یوہ مورچہ ہو مہلا مورچہ ہو کسان مورچہ ہو مورچہ ہو ایسے تمام لوگوں کو اس میں جوڑا جائے گا اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے ستروں کے حساب سے کہ بوتھ کے جو کمیٹیوں کا ہر جلے میں ویریفیکیشن کرایا جائے گا لگ بھگ الگ الگ لوگوں کی دوستوں کی جو ٹیم ہے وہ بوتھ کا پرچشل کر کے اپنی ایک پوری ریپورٹ تیار کرے گی اور اس ریپورٹ کے ادھار پر جہاں کبھی ہوگی اس کو دور کیا جائے گا اور انہی بوتھ کمیٹیوں میں سے پنہ پرمکھ بنایا جائیں گے اور سبھی لوگوں کی جو مانیٹرنگ ہے وہ پردیش کاریالے سے بھاچپا پردیش ادھاک بھپین چودری اسی کے ساتھ سنگٹھن مہامنتری دھرم پال سنگ کریں گے سوشل انجینرنگ دیکھئے کوئی اس چناؤں میں اپیوگ نہیں ہو رہا ہے شانتنون اس کے پہلے بھی تمام انہی راجنیتی پارٹیوں نے الگ الگ مدھوں کے حساب سے ایک سوشل انجینرنگ کرتے ہیں کہ کون سا جو مددہ ہے وہ سب سے زیادہ چل رہا ہے وہ چاہے کسانوں کا مددہ ہو چاہے مہلاؤں کا مددہ ہو چاہے نویوکوں کا ہو لیکن اس بیچ مجھے لگتا ہے کہ اتا پردیش کی راجنیتی کے یا پھر اگر بات کری جائے جو پانچ راجیوں میں ویدھان سبح چناؤں بھی ہوئے وہاں پر دیکھیں جاتی بشیش کا بہت زیادہ خیال لکھا گیا اور یہ دیکھا گیا ہے کہ اس بار جو پچھڑا ہے دلیت ہے ان تمام جاتیوں کے حساب سے ووٹ مانگے جا رہے ہیں چناؤں لڑا جا رہا ہے انہی لوگوں کے بیچ کے لوگوں کو دیکھیں آپ نے دیکھا کہ مکھے منطری بھی بنایا گیا کتنی ایک بڑی مثال جو ہے وہ بھاچپا نے پیش کری یعنی اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس بار کا جو لوگ سبح کا چناؤں ہے وہ جاتی بشیش کو دھیان میں رکھتے ہوئے سبھی راجنیتی پارٹیاں اپنی اپنی تیاریوں میں لگی ہے اور اس میں چاہے وہ بھاچپا ہو بسپا ہو سپا ہو کانگریس ہو تمام جو پارٹیاں ہیں دیکھئے وہ اس میں شامل ہے کانگریس اس طریقے سے مندروں سے اپنی یاترہ کو شروع کرنے جا رہی ہے بسپا بھی دیکھئے یہ ایسا ہی پرائیوک شروع کرنے جا رہا ہے یہ پندرہ جنوری کو مایواتی کا جنم دن ہے اور بتایا جا رہا ہے وہ بھی ایسے اپنے بوت کے کمیٹی کا گھن کرے گی جس میں وہ بھی اپنے سماج کے لوگوں کو جوڑنے کا اور اسی کے ساتھ بوت کمیٹی کا ادھیکش بھی اسی جاتی کا ہوگا اور اس کے بعد وہ اپنے ہی سماج کے بیچ میں پہنچے گا بتائے گا کہ جب بسپا کی سرکار تھی تو بسپا سپریموں نے کس طریقے کے کام جو ہیں وہ دلیت ہیں پچھڑے ہیں اتھی پچھڑے ہیں ان کے لیے کیے تھے یعنی اس بار کی سوشل انجنین اس بار کا جو لوگ سبح چناؤ ہے جاتی وشش کو دھیان میں رکھتے ہوئے کیا جا رہا ہے جس کی سبھی راجنیتی پارٹیاں شروعات کر چکے ہو مجھے لگتا ہے اس کی سب سے جو پہلی شروعات ہے وہ سماج وادی پارٹی کے راشتی ادھر شکھلے شادو نے نعرہ دے کر کری تھی کی پی ڈیے ہی ڈیے کو ہرائے گا لیکن ڈیے مجبوط ہے انڈ دیکھئے جس طریقے سے انہوں نے موہن یادو کو سی ایم بنایا اس سے وپکش کے کہہ سکتے ہیں سبھی دعوے سبھی جو پورے ایک وادے ہیں دھراشائی ہو گئے وپکش چپی میں آ گیا ہے کہ کس طریقے سے انہوں نے یادو سماج کے ایک ویکتی کو انہوں نے مکھے منتری بنا دیا نہ اکھلے شادو نے بڑھائی دی نہ اکھلے شادو نے بی جے پی کو بڑھائی دی بی جے پی جو ہے وہ خود کہہ رہی ہے کہ اکھلے شادو کو تو خوش ہونا چاہیے تھا ہم نے ان کے ایک سماج کے لوگوں کو ہم نے مکھے منتری بنا دیا سیند لگانے کی کوشش سندیپ کی ہے بہت بہت شکریہ آپ کا اس تمام جانکاری کے لئے سندیپ آپ ہمارے ساتھ بنے رہی ہیں آگے بھی آپ سے تمام اپیٹ لیتے رہیں گے